یعنی جو لفظ آج یہ دبی زبانوں میں یا بظاہر کہیں ہمارے بارے میں بولتے ہیں یہ لفظ سارے کے سارے روافظ نے امام بخاری پر بولے ہوئے ہیں لکھے ہوئے ہیں کتابوں کے اندر اسی وجہ سے جس وجہ سے ہمارے خلاف بولے گئے لیکن ان کا حدف یہ ہے کہ آج اگر بظاہر علیہ اعلان بخاری مسلم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ ان کا نام لے کر یہ واردات کی گئی تو بہت سے لوگ جاک جائیں گے اور اشرف آسف جلالی جیسوں کا نام لے کر اگر کی جائے تو یہ آہستہ آہستہ قبول کر لیں گے اور پھر ہم کہیں گے کہ جو جرم اس نے کیا تھا یہ تو بخاری نے بھی کیا ہوا ہے جو اس نے کیا تھا وہ تو امام مسلم نے بھی کیا ہوا ہے اس طرح جا کر جب ان کے چوٹی کے جو رواعت ہیں حدیث کے لحاظ سے وہ ڈیمج ہو جائیں گے تو پھر سب کچھ ان کا ختم ہو جائے گا کہ یہ جب تھے ہی تنگ نظر ان کو بغز احلِ بیت تھا ماذا اللہ ان کے بقاور تو پھر ان کیلئے کیوں حدیثیں ہم کیوں مانیں ہم درکٹ ذاتِ رسالت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کی تو کوئی سند نہیں روافض کی اور وہ ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی سر پر ہے نہیں اور تمہاری سندوں پر لوگوں نے جگر پگلائے ہیں اور سندیں پکی ہیں اور گولڈن چین سونے کی سندیں اور اس بنیاد پر چودہ صدیوں میں اہلِ سنت کا مسلک قائم رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا لیکن ان کا یہ طریقہ ہے اور اس طریقے میں بظاہر وہ دیکھو کتنے آستانوں کو انہوں نے گرا لیا کتنے علماء کو گرا لیا کتنے مناظروں کو گرا لیا اور گرا کے پھر وہ اپنے گھر جشن بھی منا رہے ہیں ان کے ایسے بیانات موجود ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے مناظروں کا نام لے کر وہ کہتا ہے یہ بندہ کل تک نصبی تھا آج مولائی بن گیا ہے یعنی ایک سید کے بارے میں جن کا ایک ریکارڈ تھا فکری رضا کے ساتھ منسلک جن کا ایک ریکارڈ تھا حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے مسلک پر پہرہ دینے کا اس شخص کا نام لے کر رافضی اپنی جلسے میں کہہ رہا ہے کلپ چلا کر کہ یہ بندہ پہلے ناشمی تھا اب رب نے اسے بھی ہدایت دے رہی ہے اور یہ مولائی بن گیا ہے اب آ کر مولائی کیوں بنا ہے جو اس بندے کی مسئلہ معصومیت میں آل سنت کے خلاف تقریریں ہیں ان کا حوالہ دے کر اور میرے ساتھ جو مخالفت ہے اس کا حوالہ دے کر ایک رفضی کوس رہا ہے سنیوں کو عرفان مشہدی صاحب عرفان مشہدی صاحب تو اب تک یہ ناسبیوں کے اندر تھے عرفان مشہدی صاحب تو اب تک یہ ناسبیوں کے اندر تھے بلکہ ایک ویڈیو میں نے اب بھی وہ یوٹیوب پہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنے بڑے ناسبی تھے عرفان مشہدی صاحب کی مجمع میں وہ تقریر کر رہے تھے اس کے بعد جو ہے انہوں نے کوئی اسی بات کی کہ پبلک میں سے نعرہ لگایا گیا ایک بندے نے اٹھ کے نعرہ لگایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جیسے ہی نعرہ حیدری لگا عرفان مشہدی صاحب جو پہلے کیسے تھے میں وہ بتا رہا ہوں نعرہ لگایا گیا جناب نے کہا کہ نہیں یہ کوئی شیو رافضیوں کی کوئی مجلس نہیں ہے کہ نعرہ رسالت کے بعد نعرہ ایک نعرہ حیدری لگا تو نعرہ رسالت کے بعد نعرہ تحقیق لگاو تو نعرہ تحقیق کے جواب میں بولتے ہیں حق چار یار انہوں نے یہ چار کہتے ہیں کہ یہ چاروں کا نام پہلے آنا چاہیے مولا علی کا خاص نام نہیں رسول اللہ کے بعد چوتھے ہیں مولا علی یہ تو رافضیوں نے اب دیکھیں ان کا یہ کیتا تھا پہلے تو وہ اچھے تھے اب جب انہوں نے سیدہ کے طرف میں یہ بات کہی کہ یہ تم نے غلق بات کہی یہ فاطمہ ظہرہ کے بارے میں وہ رافضی ہو گئے سب کھٹمہ لوگ ہیں کہ یہ ناصبی ہیں اور یہ بندہ بھی ان کا ناصبی تھا اب اشرف آسف جلالی تو اب بھی ناصبی ہے اور یہ مولائی بن گیا ہے اور یہ جو ہے وہ صحیح ہو گیا ہے اس طرح یعنی اتنا بڑا بڑا وار کر رہے ہیں وہ لوگ اس لیے میں کہتا ہوں آلہ حضرت کی زباں میں سونہ جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھ والی ہے آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں یا وہ چور بلاکے ہیں تیری گچڑی تاکی ہے اور تُو نے نیند نکالی ہے موسیقا